رام نلا کا یہ منچ ہم سب کو پر وہ رام کے لیلاؤں کے ساتھ تو جوڑتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم سب کو جوڑتا ہے سنت تلسی دازجی کے ساتھ بھی جنہوں نے مدیقال میں مغلوں کے ساسن کال میں اس درطی پر دیس کی آزادی کے لیے رام نلاوں کی پرمپرا کو آگے بڑھایا تھا یاد کریے جب تلسی دازجی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تلسی دازجی کو کچھ لوگوں نے اس سمیے کہا تھا کہ چلو آپ بھی اکبر سے ملو اور آپ کو بھی اپنے نورتوں میں سامل کریں گے تو تلسی دازجی نے کہا کہ بھئی دیکھو اکبر کون ہے میں نہیں جانتا تو لوگوں نے کہا کہ بادسہ ہے بھارت کا انہوں نے کہا بھی دیکھو میرا تو بادسہ کس کو کہتے میں یہ بھی نہیں جانتا انہوں نے کہا راجہ انہوں نے کہا دیکھو میرا تو ایک ہی راجہ ہے اور وہا ہے رام اور بہن اور بھائیوں اس مدی کال میں مغلو کے ساسن کال میں تلسی دازجی نے نعرہ دیا تھا بولو راجہ رام چندر کی اور بہن اور بھائیوں آج موڈی جی کے مارگ درسن اور ان کے نترتوں میں ایوڈیہ میں رام للا پھر سے پرتشتیت ہو جائیں پانسو ورسوں کا انتجار سماپتوہ اور کل پھر پردھان منتری موڈی جی ایوڈیہ دھام میں پدھار رہے ہیں وہاں پر بھگمان رام کا درشن کرنے کے لئے بہن اور بھائیوں ایوڈیہ کا رام جنبھوں میں آندولن کا اتھیاس گونا کا ہر بیکٹی بھی گوروانی تھوگا اس آندولن کو بھارتی جنتہ پارٹی اور انیا سنگٹھن سبھی مل کر کے سیوگ کریں ایک سور تھا اس سمیں جو مخر روپ سے کہہ رہی تھے کہ اس کا نترت تو ہمیں لینا چاہیے کیونکہ ہماری آنمان سان کا پرتیک ہے یہ سور تھا راج ماتا بجیہ راجے سندھیا جی کا مجھے یاد ہے رام جنم بھومی کے کسی بھی کارکرم کے ساتھ جڑی رہی اور آج ہم سب پرسنتہ ہمیں اس بات کیے جب ایوڈیہ میں رام مندر کا نرمان ہوا پربو رام پانچ سو ورسوں کے بعد بھی راج مان ہوئے اور پربونے وہاں ہولی بھی کھیلی اور پانچ سو ورسوں کے بعد اپنا جنمت سو بھی منایا تو سچ مجھ سچ مجھ راج ماتا آج ہمارے بیچ میں نہیں لیکن راج ماتا کی آتما کو تیاسیم سانتی پرابت ہوئی ہوگی کہ جو ہمارا سپنا تھا وہ سپنا آج ہماری ورطمان پیڑی ساکار کر رہی ہے ان کا تیان تسانیدھے پرابت ہوتا تھا کتنا واسلی تھا ان کے مند میں دیس کے لئے سماج کے لئے جنتہ جناردن کے لئے سچ مجھ راج ماتا تھی اور گونا واسی تو اس بات کے لئے سوبہ کے سالی ہے کہ پندرہ ورسوں تک راج ماتا ہوئے آپ کا نترتو کی ہے دیس کی سنسد میں اور سترہ ورسوں تک بھارتی رازنیتی میں سچتا کہ پرتیک کے روپ میں جنانے بکاس کو پراتھمکتہ دے کر کہ اس کال گھنڈ میں جب سادن نہیں تھے تب بھارت کے ریل منتری کے روپ میں اور جس بھی پرکار کا دائت تو ملا اس میں کارے کا ایک سٹینڈرڈ دیا دیس کو اور اس کے مادیم سے بھارت کی پرگتی کا مارگ کیسے آگے بڑھنا ہے ایسے سمنت مادہ راز سندھیہ جی کا ویسانت دیس شیطر کو ملتا رہا بہن اور بھائیوں آج آپ سو بھگے سالی ہیں کہ یہاں پر سمنت جو ترہ دیتے سندھیہ جی کے لئے وہاں آپ کا نترتو دینے کے لئے ایک بار پھر سے آپ کے بیچ میں ہاں پر پستی تھے ان کے پاس وکاس کا ایک ویجن ہے اور انہوں نے بھارت سرکار کے نگر بیمانن منتری کے روپ میں جو پرگتی کی ابود پورو ہے اب یاد کریے آزادی کے پہلے سے لے کر کے دوہجار چودہ تک دیس کے اندر کیول چوہتر ائرپورٹ تھے اور انہوں نے پسلے پانچ ورس کے اندر ڈیڑھ سو سے اوپر یہ سنکھیا پہنچا دی ڈیڑھ سو سے دیکھ ائرپورٹ اور پردھان منتری جی کے سپنے کو ساکار کر دیا کہ ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جاج کی یاترہ کرے گا بہن اور بھائیوں ہمارا بکاس کا سارتھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا اور اسی یہی کارن ہے پورے دیس کے اندر آج جو آواز آ رہی ہے وہ یہی آواز ہے ایک سور ہے دو چڑھنوں کا چناؤں سمپن ہوا ہے بہن اور بھائیوں میں اب تک لگ بھگ نو راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسیوں کی سمرتھن میں جن سبحاؤں کو کرنے کے بعد آج مجھے مدی پردیس بھی آنا پڑا گونا میں تو میں اس لئے بھی آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے ساتھ ساتھ سندھیا پریوار کے ساتھ اور اتر بھردیس کے بھکاس کے لئے کہے گئے کاریوں کو سندھیا پریوار کے دورا جو ترادیتی سندھیا جی کے دورا راج ماتا جی کا جو سانت دے تھا ان سب کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے پرتی آپ کا اوہان کرنے کے لئے میں آیا ہوں کہ کیسے بھکاس کے کاریوں کو اس پریوار میں رام جنم بھومی کے مومنٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیا تھا اور وہی آپ کا اوہان کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن میں کہہ سکتا رام فریدیس کے اندر جو آواج ہے دو ہی سور گونج رہے ہیں ایک ہے چاروں اور ایک ہی سور ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار کا ایک ہی سور گونج رہا ہے اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں موڈی سرکار کیوں چاہیے تو لوگ کہتے ہیں صاحب بکاس بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ان کے من میں ایک ہی بات ہے اتر دکشن پورا پسیم لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یہ ہے کرتگیتہ کا بھاو جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے اور یہاں سنکلب جو دیس کے اندر دکھ رہا ہے ابھوت پورو ہے بین اور بھائیوں آج بھارت ایک نیا بھارت ہے جس بھارت کا سمان بھی ہے دنیا میں بھارت کی سیمائیں سرکسید بھی ہوئی ہیں آتنگباد اور نقصالباد نینتیت ہوا ہے اب تو میں اس بات کو دیکھتا ہوں دوزار چودہ کے پہلے آتنگ کی بھی سپورٹ ہوا کرتے تھے نقصالی انسا چرم پر تھی آج نقصالباد اور آتنگباد کو تو نینتیت کیا ہی ہے اگر کہیں پر پٹاکا بھی جور سے پڑ جائے نا تو پاکستان سب سے پہلے سفائی دیتا ہے کہ صاحب میرا ہاتھ نہیں ہے دیتا ہے نا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سفائی اگر سمیں پہ نہیں دیا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کیونکہ یہ نیا بھارت ہے چھیڑتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھیڑتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے بین اور بھائیوں بکاس کے کارے کس روپ میں ہائیوے ریلوے ائرپورٹ یعنی دس ورس میں اتنا کارے ہو گیا ہے جتنا پچھتر ورسوں میں نہیں ہو پایا لگا تار بکاس کارے آئیٹی آئیم ایمز ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج ہر گھر نل کی یوجنا یہ سب کارے تو ہو ہی رہے ہیں لیکن بین اور بھائیوں یہ بھی دھیان لکھئے پہلے لوگ بھوکوں مرتے تھے آج اسی کروڑ لوگ فریم راسن کی صفدہ کا لاب پرابط کر رہے ہیں پہلے ساس کے صفدہ کے واہوں میں لوگ دم توڑتے تھے کیونکہ پیسہ نہیں تھا کوئی بیمار ہوتا تھا پورا گھر تباہ ہو جاتا تھا آج ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی آج اسمان بھارت کی صفدہ پرابط ہو رہی ہے پہلے دیس کے اندر پیسے میں کمیسن کھوڑی ہو جاتی تھی اور اب تو جندن ایکاؤنٹ کھول دیئے موڈی جی نے پیسہ دلی یا بھوپال سے سیدھے آپ کے ایکاؤنٹ میں آئے گا بیچ میں میڈیٹر سماپ پچاس کروڑ ایسے گریبوں کے جندن ایکاؤنٹ کھول گئے بین اور بھائیوں یہ تو کھولیے ہی بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سمبان نہیں دی مل گیا بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں ناری گریما کے پرتک سوچالے بن گئے دس کروڑ گریبوں کو پھری میں ایل پی جی کے کنیکسن بھی مل گئے کروڑوں لوگوں کو مکان مل گیا اور موڈی جی نے کہہ رکھا جتنے بچے ہیں آپ بھی جا کر کے بول دیجئے کہ اگلے پانچ ورس کے اندر ان سب کے مکان بنیں گے ابھی سے ان کے فارم لے لیجئے مکان بنانے کی گارنٹی دے دیجئے موسیقا